جیو آئی کے آزادی مارچ کا ملتان میں پڑاؤ رات قیام کے بعد کافلہ صبح لاہور کے لیے روانہ ہوگا دیگر کئی علاقوں سے کافلے بھی آزادی مارچ میں شامل مارچ میں شریک گاڑیاں دریائے ستلچ پر ٹول ٹیکس دیئے بغیر گزر گئیں شرکہ کی عملے کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں تبلے جنگ بچ چکا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے مقاصد حاصل کرنے کے بعد ہی واپس آئیں گے سیاسی جنگ لڑنے سے لڑنی ہے ملک کے وجود اور آئین کو خطرہ ہے شدت پسند تنظیم دائش کے حلاق سربراہ ابو بکر البغدادی کی باقیات سمندر برد امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مائک ملی کی تصدیق کہتے ہیں ابو بکر البغدادی کی باقیات دی اے نے تصدیق کے بعد سمندر برد کی گئی آپریشن میں دو افراد کو گرفتار بھی کیا گیا جو امریکی تحفیل میں ہیں برطانوی وزیراعظم کو ایک ہی دن میں دو بڑے جھٹکے بورس جانسن کی بریکزٹ پر ڈیڈ لوگ توڑنے کی کوشش پھر ناکام یورپی یونیو نے بریکزٹ میں تین ماہ کی توصیح کر دی برطانوی پارلیمنٹ نے قبل از وقت انتخابات کا بل مسترد کر دیا بورس جانسن کا نیا تنمیمی بل پارلیمنٹ میں آج پیش کرنے کا اعلان نواز شریف کی سزا کی معتلی اور طبی بنیادوں پر زمانت کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سمات ہوگی عدالت نے وزیراعظم پنجاب کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیر رزوی اور جہانزے بھروانہ چیمین نیب کی نمائدگی کریں گے ادھر لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی درخواست زمانت پر آج سمات ہوگی مولد جین بیماری پر کابو نہ پاسکے لاہور کے سروسز اسپیتال میں زیر علاج نواز شریف کی سہت بدستور خراب دل کے آرزے اور پلیٹ لیٹس میں کمی کا پہلے ہی سامنا تھا آئی وی آئی جی انجیکشن اور سٹی رائٹز دینے سے گردوں کے مسائل میں زافہ بلڈ پریشر اور شگر لیول کنٹرول سے باہر ہو گیا وزیراعظم سے امریکی نمائدہ ایک خصوصی براہ افغانستان ظلم خلیل ذات کی ملاقات خطے اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال امران خان نے کہا افغان امن عمل کے راستے میں حائل مشکلات کو دور کرنا ہوگا افغانستان میں تشدد کم کرنے کے لیے تمام فریقین کو عملی اقدامات کرنا چاہیے تھے بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں سب اچھا دکھانے کی ایک اور سازش بینکام یورپی ملکوں کے سیاستدانوں کو مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرانے کے لیے بلایا ستائیس رکنی وفد میں بائیس کا تعلق مسلمانوں سے نفرت کرنے والی انتہا پسند جماعتوں سے نکلا بھارتی صحافی اور پروفیسر نے پول کھول دیا راہل گاندھی کہتے ہیں بھارتی سیاستدانوں کے دورے پر تو پابندی ہے یورپی وفد کا دورہ مشکوک ہے تاجر برادری کا آج اور کل ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان تاجر راہنما نئی میر اور کاشف چودری کہتے ہیں ہڑتال کا فیصلہ اٹل ہے حکومت میں مطالبات نہ مانے تو ہڑتال 31 اکتوبر تک جانی رہے گی شبر زیدی کی زبان یقین دہانی قبول نہیں تحریری دستاوے ذات دیں ادھر شناختی کارٹ کی شرط اور فیکس ٹیکس کے معاملے پر الیکٹرونکس، ٹیمبر، موبائل فون، مرچنٹس کا بھی آج اور کل ہڑتال کا اعلان بہرہ آر میں موجود سمندری طوفان کیار شدت اختیار کر گیا سوپر سائیکلون کے پاکستان کے ساحلی علاقوں پر بھی اثرات قراجی میں ہاکس بے کی ساحلی پٹی متاثر ابراہیم ہیدری، ریڈی گوٹ، لٹ گوٹ، سومار گوٹ کی کئی گھروں میں پانی داخل ہاکس بے روڈ بھی زیرہاب شہریوں کو مشکلات مکینوں نے پانی نکالنے کے لیے حکومت سے مدن مانگ لی تھٹھا گوادر اور پسنی میں بھی سمندری لہرے کناروں سے باہر آنے لگی بھکر میں سلح انتظامیہ نے شہر کے وسطی حصے کو ڈمپنگ پوائنٹ بنا لیا رہاشی علاقوں کے قریب لگنے والے کودے کے ڈھیر سے تافن پیدا ہونے لگا اہلِ علاقہ شدید عذیت میں مبتلا گندگی کے باعث شہری طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا چکوال میں دوسرے قومی آلیو آئل پیسٹیول کا انکار پنجاب، بلوچستان اور دیگر صوبوں کے بڑے فارمز کے شرکت کسانوں کو زیادہ پیداوار بارے مفید معلومات دی گئیں زیتون کے پھل سے بنے مربع جات، اچار، مٹھائیوں اور دیگر کھانوں کے سٹالز شرکا کی توجہ کا مرکز بن گئے اور وائٹ ہاؤس بھوت بنگلے میں تبدیل امریکی صدارتی محل ہیلوین پارٹی کا انعقاد منفرد انداز کے کانسٹیم پہن کر بچوں کی شرکت ڈانلڈ ٹرمپ اور خاتون اول ملانیا کی بچوں سے ملاقات کیانڈیز بھی تک سینکی اپنا انداز بھانے کے ساتھ شیئر ہوں گے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرے گا جو منسٹرل کمیٹی ہے وہ اگر ضرورت سمجھے تو فور ہی طور پر اپنا اجداز بلا کر اس حوالے سے جو جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ کمیٹی کرے گے اور اس کمیٹی کو ہینٹ کرتے ہیں لا منسٹر سلطان خان تو یہ تو اس حوالے سے تھی کہ ہم نے تمام لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ جی بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی لوگوں کو روکا جائے گا جو ایک کنفیوشن ہے کوئی کنفیوشن نہیں ہونی چاہیے جمہوری لوگ ہیں اور بلکل ہم چاہتے ہیں کہ آزادی کے ساتھ کوئی احتجاج کرنا چاہے بہتر تو یہ ہوتا کہ تمام اپوزیشن اکھنٹی ہے بہتر یہ ہوتا کہ یہ اپوزیشن جا کے قومی سنبی کے اندر آدم اعتماد کی تاریخ لاتی تو زیادہ جمہوری ہوتا لیکن انہوں نے جو راستہ اختیار کیا جو پہلے کیا اس کے بعد معایدہ ہو گیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معایدے پر عمل کریں گے کیونکہ گورنمنٹ اس کو انڈورس کر رہی ہے اور ہم پوری طرح امید رکھتے ہیں کہ جو اپوزیشن یا جو ای آئی نے جو ہمارے سب معایدہ کیا ہے باقی حکومت کے ساتھ اس کی وہ وائیلیشن نہیں کریں گے کیونکہ وائیلیشن کے صورت پر پھر پر پرابلمز آئے گا دوسرا آپ کو پتا ہے کہ کچھ دنوں سے صوبے کے اندر آٹے کے بوران کے شکایت آ رہی ہے اور اقبارات اور میڈیا کے اندر بھی آ رہا ہے ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ مسلوعی طور پر ایک چیز کریٹ کی گئی ہے اور لوگوں کے اندر تشویش دالی جا رہی ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ آٹا ختم ہوتا جا رہا ہے یا اس طرح ایک گندر بھی نہیں ہے صوبے کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے پاس ابھی بھی ٹیک ٹانک سٹارک موجود ہے کوئی بوران نہیں آفیشل نہیں یہ جو مسلوعی بوران پیدا کرنے کوشش کی گئی ہے اس کے حوالے سے کیونکہ افغانستان میں میدہ اور سوجی اور فائن آٹا جو ہے وہ جا رہا تھا اس کی وجہ سے پنجاب نے جو ہے وہ چک پوسٹ ایک آئین کی اور پنجاب نے ان کو بلاغ کیا تو اس کی وجہ سے جو خیبر کو تمخواہ تو روڈین کے جو آٹا آتا تھا وہ اس میں کمی آنا شروع ہے اور یہاں سے ابھی بھی مارکٹ کے اندر کافی آٹا موجود ہے گناموں کے اندر موجود ہیں لیکن یہ ہمیشہ سے رائے ہے کہ جب انتظامیہ یا گورنمنٹ اس کو تھوڑا سا ہاتھ حلقہ کرتی ہے تو وہ پھر اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ایک تو یہ کہ دفعہ ایک سے چوالیس نافذ کر دے گئے یہ صوبے میں کوئی بھی آٹا یا گندر یا کوئی بھی وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکے صوبے سے باہر ناجائز دیں اور یہ جو چک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں کوئی تین چار دن پہلے وزیراعظم صاحب سے جب ہماری ملاقات تھی تو میں نے ان سے ریپیسٹ کی کہ یہ جو افوانستان کے لیے آپ نے جو نوٹیفیکیشن دیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے صوبے کو پرابلم آ سکتا ہے تو وہ نوٹیفیکیشن انہوں نے واپس کیا پھر وزیراعظم خیور پختنخواہ محمود خان نے بھی وزیراعظم سے رابطہ کیا تین بار وہ وزیراعظم پنجاب سے رابطہ کر چکے ہیں اور ابھی بھی جو آج میٹنگ ہماری ختم ہوئی وہ ابھی وزیراعظم صاحب سے وہ بات کرنے والے تھے کہ وہ اس حوالے سے کہ اگر جو روٹین کی گندم روٹین کا آٹا جو آتا ہے پنجاب سے وہ اس میں کوئی ریکارٹ نہیں آنی چاہیے اور اگر وہ اس وجہ سے انہوں نے چیک پوسٹیں قائم کی تھی کہ وہ پوچھتے تھے کہ جی گندم کہاں لے جائے جا رہے آٹا کہاں لے جائے جا رہے تو وہ چیز ختم ہو گئی یعنی دفعہ ایک سو چوالیس لگ چکی اب کوئی بھی چیز جو ہے وہ افرانستان کو آٹا جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکے گا اس لیے مارکیٹ کے اندر جو مسلوی قیمتیں بنائے گئی ہیں آج تمام ڈسٹرک انتظامیہ کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ جائیں کہ میں قیمتیں چک کریں اور گوداموں کے اندر چھاپے ماریں کیونکہ اس وقت گودام بھرے پڑے آٹے کی بھی گندم کے بھی کوئی صورت نہیں بنتی کہ وہ مسلوی قلت شو کرے اور وہ ناجائز منافق ہو رہی کرے اس چیز کے ہم اجازت نہیں دیں گے جتنے ہمارے پاس وہ ہیں وہ باقیدہ منٹرنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اور آج سے تمام ڈسٹرک کمیشنرز کمیشنرز کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ جا کے بات کریں ان سے جو آٹے والے ڈیلرز ہیں یا دکاندار ہیں ان سے بات کریں کہ آپ کو کہاں سے یہ بورا نظر آیا آپ کو کہاں سے آٹے کم مل رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس پہ کوئی کمپیوائز نہیں ہوگا اور جس میں بھی کرائیسز پیدا کرنے کی کوشش کی اسے سخت ایکشن لیں گے اور یہ فیصلہ بھی وزیرالہ صاحب نے ابھی کیا کہ پہلے جو گندم جاتی تھی اس میں ہم اضافہ کر رہے ہیں تاکہ اگر کوئی آٹے آٹے اگر پنجاب سے کم ہمیں آنا شروع پڑے یا آئے تو اس کی کمی ہم یہاں پوری کرسکے تو ہمارے پاس اس وقت کافی ملدار میں گندم موجود ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے نہ کوئی قلت ہے اس لئے لوگوں کے اندر یہ جو تشویش ہے یہ بھی ختم ہونی چاہیے اور جو اس وقت ناجائز منافع خوری کرنے کے لئے پرٹ ہو رہے ہیں ان کو بھی یہ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ایسی صورت ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے اگر جو بھی یہ سازش کر رہا ہے ہم اس کے خلاف ایکشن دیں گے آج سے انتظامیوں کو کہہ دیا گیا ہے موسیقی